آج کی کانفرنس کا خلاصہ اور لاحے عمل کی روح اور مستقبل کی روشنیوں کی ازان ابھی میں آپ کے سامنے اس کا اعلان کرنے والا ہوں سٹیج پر اس مردِ حر غازی ممتاز سین قادری کے والدِ گرامی بشیر آوان صاحب بھی تشریف فرما ہے جو اپنے ارشادات سے بھی ہمیں نوازیں گے آج کی اس کانفرنس میں میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں یہ تمام علماء و مشیخ اور جو کل کی قلیدی میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے کسی قربانی سے دریگ نہیں کیا جائے گا ممتاز حسین قادری ملت کا ہیرو ہے حراش کے رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا میجار قادری اہدِ روان کا کال اور اقرار قادری فیضِ رضا سے پیکرِ کردار قادری وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے میں کہہ رہا ہوں برملہ لکبار قادری جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری غازی تیری عظمت کو غازی تیری عظمت کو جوان یار اٹھائیں گے جوان یار اٹھائیں گے جیل کا طالہ ٹوٹے گا میں ممتاز حسین قادری کو قاتل کہنے والے نام نہاد مفقروں کو چیلنج کرتے ہوئے اور دور دراز تک امریکی نوالوں پر پلنے والی انجیوز کے گمستوں پر واضح کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہوں ممتاز حسین قادری مجرم نہیں ہے ملت کے عظیم ہیرو ہیں قرآن و سنت کا فیصلہ ہم اپنے اس عشق رسول اللہ السلام سیمینار کے اندر اور تحفظ نمو سے رسالت سیمینار کے اندر وہ پیش کر چکے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ساری سنی تنظیمات پر مجتمل ایک نئی تنظیم ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے بنائی جا رہی ہے جس کا فیصلہ ہو چکا میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں غازی ممتاز حسین رہائی تحریک یہ وہ تنظیم ہے جو تمام سنی تنظیمات پر مجتمل ایک بہت بڑا فرنٹ ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے میدان عمل میں اتر چکا ہے اس عظیم تحریک کا جو لاحہ عمل ہے وہ ذہن نشین کر لو ہم آج حکومت پاکستان کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ وہ غازی ممتاز حسین قادری کو رہا کرے اگر حکومت وقت نے تیرہ مئی تک غازی ممتاز حسین قادری کو رہا نہ کیا تو غازی ممتاز حسین قادری رہائی تحریک کے زیرے تمام فیصلہ کن اقدام کے لیے بائیس جون بروز اتوار صبح آٹھ بجے لیاقت باغ میں ممتاز حسین قادری رہائی کانفرنس منقد کی جائے گی غازی تیرے جان سار غازی تیرے جان سار غازی تیرے جان سار جیل کتالہ ٹھوٹے گا حکمران کان کھل کے سن لیں ممتاز قادری اکیلا نہیں ہے کروڑ و عاشقوں کے دل ممتاز قادری کے ساتھ دھڑکتے ہیں ہم ڈیڈ لینڈ تیرہ مئی تک دے رہے ہیں لیکن تم نے تیاری کل سے ہی بائیس جون کی کانفرنس کی شروع کر دینی ہے ہر طرف سے عاشقوں کا ایسا سیلاب آئے کہ اڈیالہ جیل کا تعلی خود بخود ٹوٹ جائے اور ممتاز حسین قادری یا رسول اللہ کہتے ہوئے بہر تشریف لے آئے آپ نے یہ جو اعلان سنا یاد رکھو گے ڈیڈ لائن کے بعد کفن باندھ کے نکلو گے ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے لیاقت باغ میں بائیس جون کو وہ جلسہ کریں گے کہ ہر دل باغ باغ ہو جائے گا اور منکروں کا دل داغ داغ ہو جائے گا ممتاز حسین قادری رہائی آخری انسان تک ہر شخص کی توجہ سٹیج کے ساتھ وابستہ ہے یہاں قرائے کے لوگ نہیں ہیں یہ مدینہ کی گلیوں کے مستانے ہیں سب کو لبائیس 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 مثل فارس زلزلے ہو نجد میں لبائیس 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 سامین محترم ہمارے قائدین ازارے یک جیتی کر رہے ہیں اب تمام حضرات ناروں کی گونسے اپنے قائدین کا استقبال کریں اور آپ ازارے یک جیتی کریں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری ہدارہ ساتھ مستقی پاکستان آکھا تیری شان کی خوابتے آکھا تیری شان کی خوابتے آکھا تیری شان کی خوابتے اپنی عبادوں کو ملند کریں ہزارے یک جیتی کریں اور باطل کو یہ پتا دیں آسکانِ رسول ہزارے یک جیتی کر رہے ہیں آکھا تیری شان کی خوابتے آکھا تیری شان کی خوابتے آکھا تیری شان کی خوابتے غازی تیرے جان سار غازی تیرے جان سار جوانی آل اٹھائیں گے جوانی آل اٹھائیں گے جیل کا تعلیٰ ٹوٹے گا جیل کا تعلیٰ ٹوٹے گا جیل کا تعلیٰ ٹوٹے گا آکھا تیری شان کی خوابتے آکھا تیری شان کی خوابتے میں نے قبلہ مفتی خادم حسین رزوی صاحب کی خدمت میں مشورہ کیا جناب محترم سروت اجاز قادری صاحب سے بھی ابھی میں نے اسٹیج پر مشورہ کیا اس سے قبل تقریباً ساڑھے نو دس بجے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا تحریک رہائی امتاز قادری کی بنیاد رکھ دی گئی ہے بائیس جون کو انشاءاللہ جلسہ ہوگا اور حاکم الوقت کے پر نکیل بھی کھیچی جائے گی میں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لیائیے میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ڈاکٹر آصف عشب جلالی صاحب ہیں پورا مجمع اور عوام اعلی سنت مشاورت کے ساتھ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو تحریک رہائی ممتاز قادری کا سربراہ منتخب کر دی ہے یہ اس تحریک کے امام ہوں گے ان کے پیچھے چلنا ہوگا ایک فرپی ہلے گا نہیں بائیس جون کو امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ لیاقت باک پوچھیں گے بہت شکریہ جناب محترم سامین اور میرے اکابرین آپ سب یہاں موجود تھے الحمدللہ اس تحریک کا آغاز ہو گیا ہے اور سب کی مشاورت سے ہم انشاءاللہ اس تحریک کو آغاز شروع کریں گے اور انشاءاللہ بائیس جون کو وہاں لیاقت باک پہ بھی پہنچیں گے اور اس کے بعد ہمیں جہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ ہمیں اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم وہاں بھی پہنچ جائیں گے ہم وہاں وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں شاید کوئی نہ پہنچ سکتا ہوگا ملک ممتاز خادری اندر ہے کوئی بات نہیں اور وہ خوش ہے اس کو کوئی تمنہ نہیں ہے کہ میں مجھے اگر فانسی لگ جائے تو میں بڑا پریشان ہوں وہ خوش ہے اس پہ بھی بات یہ کہ اب ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم ممتاز خادری ایک مثال آپ کو دے دی اور یہ اعزاز بھی ہمیں اور آپ کو حاصل ہوا ہے اب حکمران یہ سن لے اٹھارہ کروڑ ممتاز خادری تیار ہے یہ تیہ کر لیں کہ بائیس جون کو قائد دے محترم ڈاکٹر اصرف آشف جلالی کی قیادت میں وہاں جمع ہونا ہے یہ اہد کرنا ہوگا آپ ہاتھ اٹھا کے اہد کریں کہ ہم بائیس جون کو انشاءاللہ لیاقت باٹ پہنچیں گے اور انشاءاللہ یہ تحریک کا آغاز رہے گا ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں کھیل نہیں ہے یہ ماشاءاللہ اللہ باللہ اور یہ ناش شریف کی محفل نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا محاذ ہے اس کیلئے دن رات ایک کرنی ہوگی ہم کراچی سے بھی کافلہ لے کے چلے گے سروت اجاز قادری صاحب بھی کافلہ لے کے چلے گے ہم صرف ایک ادارہ کی پیچھے چلیں گے کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرے گا کسی جماعت کا نام نہیں آئے گا صرف اور صرف تحریک منداز قادری رہی ہوگی ایک ایجنڈا ہوگا ایک نام ہوگا اور ایک تصویر ہوگی اور ایک ہی اس کا امیر ہوگا اس امیر کے پیچھے چلنا یہ آج اہد کر کے اٹھیں کیونکہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے یہ ہر آدمی کو صدارت چاہیے ہر آدمی کو صدارت چاہیے یہ اہد کر لیں آج ایک دفعہ کہ ہم نے اس امیر کے پیچھے اس تحریک کے اندر حصہ ڈالنا ہے اگر آپ اس دیانداری اور ایمانداری کے ساتھ لیاقت باگ پہنچیں گے تو بہت کچھ لرزہ تاری ہوگا اس سے پہلے سروت عزاز قادری صاحب نے بھی آپ کو یہ کہا اللہ تعالیٰ اہل سنت کے آگابرین کو اور ان کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم فرمائے اس کے بعد ڈاکٹر عاشف جلالی صاحب کی تقریر ہوگی میری گزارشات بہت ساری ہیں آخر میں میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ دیکھیں ڈاکٹر عاشف جلالی صاحب جلالی صاحب جلالی صاحب خالی ایسے بیٹھیں کسی ڈبے کنٹینر میں نہیں بیٹھیں یہ 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 مصطفی بھی انقلاب ہے کینیڈین انقلاب نہیں ہے اور وہ کینیڈین انقلاب والے پادری صاحب کو بھی میں بیلتا ہوں اپنا قبلہ درست کرو تم ہماری تم ہماری پچھان نہیں ہو نہ تم تھے نہ تم ہوگے تم جن کی پچھانت تمہیں وہ مبارک ہماری پچھان یہ ہے یہ سٹیج ہماری پچھان ہے وہ سٹیج ہماری پچھان نہیں ہے وہ ڈبے میں بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں وہ ڈبے میں بیٹھ کے اپنی تبلیغ کرتا ہے ہم کھلے آسمان کے سرائے نیچے تغلے کرتے ہیں ہمارا امام اس تحریک کا ڈاکٹر عاشف جلالی ہے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہے کسی بلیٹ پروف کنٹینر میں نہیں بیٹھا تو انشاءاللہ یہ انقلاب آئے گا اور یہ انقلاب نظام مصطفیٰ کے ذریعے آئے گا ہاں میں ڈاکٹر صاحب تھی تقریب باستے طور اتیار کر رہے ہیں میں تقریب شکریب کوئی نہیں کرنی جنیار بس میں تقریب لمبی کوئی نہیں کرنی ڈاکٹر صاحب باستے میں صرف ایک ساڑھے قائدہ اعلان ہو گیا سارے ہاتھ کھڑے کرو سٹیج والے بھی سارے کھڑے کرو سنو بھئی مانو جڑے نامو سے رسالت دے بارے گل کرنے ہو اے حضور دے غلام ہے بیٹھے سبحان اللہ تو سیدھے بڑی بڑی یاد تازہ کر دیتی قائدہ اعلی سنت مولانا شاہ مندورانی رحمت اللہ علیہ انیس سو اناسی چھبی مارج دی رات نو فرماؤے اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو اندر والے بھی سن لیں بار والے بھی سن لیں اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اے ڈاکٹر صاحب یہی بات کرنے لگے ہیں اے ڈاکٹر صاحب قائدہ اعلی سنت کی یاد تازہ کرنے لگے ہیں اگر رسول اللہ کی عزت پر پیرا دینا ہے غلط ہے اور یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اچھا کرو نین تو نہیں نا بھئی